عدد نکاح کے اور تیسرا توشہ خانہ کیس کے اور کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں ان کی کرفتاری مدفع ہو میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تمام اپیلز سائفر توشہ خانہ اور عدد نکاح اگر جوڈیشری ہمارا ساتھ دے ان اپیلز کو سننے کے لیے اس لیے ساتھ دے کیونکہ یہ کیسز بڑے اوبجیکشنیبل مینر میں بڑی ہیسٹ میں یہ رات گئے تک چار دنوں میں یہ تین فیصلے بیک ٹو ڈیک آئیں یہ کیسز آلیڈی بڑے کونٹو برشل ہو چکے ان پر آلیڈی بہت پیٹسزم آ چکا ہے اور صرف اس لیے کہ جس طریقے سے یہ کیسز کنکلوڈ ہوئے اسی تیزی سے اگر ہمیں اپیلز میں ان کی شنوائی کا موقع مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی سو فیصد ایت سے پہلے ربزان کے اندر مجھے وہ اپنے گھر جاتے میں نظر آ رہی ہیں ان تینوں کیسز میں یہ ایک ایک دن کا کیس رہ گیا ہے ایک ایک دن کا کیس ہے اس میں رہائی ملتی ہے اور وہ ایت سے پہلے اپنے گھر جاتے ہیں یہ اب عدلیہ پر ڈپینڈ کرتا ہے ہمیں وہ آپرچونٹی ایت سے پہلے ملتی ہے جب کیسز بوگس ہوں پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوں سترہ مہینے سے یہ چل رہی ہو تو الیکشنز بھی ہو گئے ہیں بار بار میں کہتا ہوں عمران خان صاحب اس میں پارٹسپیٹ بھی نہیں کر سکے تو مقاصد تو پورے ہو چکے ہیں اب جو کیسز میں ہیں کچھ نہیں کیسز جب کھلیں گے اپیل میں شرمندگی ہوگی کو ندامت ہوگی اور اس میں عمران خان صاحب نے بتایا جیسے کہ عدلیہ سے توقت ہے عدلیہ سے امید کیا ہے آپ نے دیکھیں عدلیہ سے امید ہمیشہ پوزیٹیو بھی رکھنی پڑے گی اگر عدلیہ سے امید نہیں رکھیں گے تو ملت نہیں چلے گا ہمارا نظام نہیں چلے گا انصاف کا نظام نہیں چلے گا عدلیہ کو مزید جو ہے ایک ایکٹیو رول ضرور ادا کرنا ہے آنے والے دن میں چیف جسٹس پاکستان بھی ہیں اسلامہ بار ہائی کوپ کے چیف جسٹس بھی ہیں باہر کے بھی ہیں یہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن کی جو ویو چل رہی ہے جس نے پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے اور یہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن ہمیں شاہ سے چل دی رہی ہے یہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی ہوتی رہی نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہوتی رہی ان کی بھی پوری کیپنٹ رہی اب عمران خان صاحب کی بھی پوری کیپنٹ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے تو یہ اسی میں کیا ساری زندگی گزر جائے گی فوجداری کا نظام اس میں تباہ ہو رہا ہے عدالتوں کا ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے جیلے بھری جاری اور جتنا آپ قانون اٹھالے میں جو قانون عمران خان کے لئے اٹھاتا ہوں وہ یا زرداری صاحب کا کیس ہوتا ہے یا نواز شریف صاحب کا کیس ہوتا ہے تو کیا آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا یہ this has to stop thank you